اس لٹیا میں رئیسِ اوڑیسہ رہا کرتے تھے اللہ اللہ رئیسِ آسمِ اوڑیسہ ہے حویلی ان کا مسکن نہیں ہے اگر مسکن ہے تو ٹوٹی جھوپڑی ان کا مسکن ہے تاریخ اٹھا کر دیکھ لو اپنے وقت کا بے تاج شاہے وہ عظیم شاہے جسے دنیا بے کلوت شاہی کے نام سے جانتی ہے جب آئے تھے عدرت بے کلوت شاہے اور جب پہنچے ہیں بارگاہی مجاہید ملت میں جب پہنچے ہیں دیارے مجاہید ملت میں جب پہنچے ہیں مجاہید ملت کے مکان پر تو جانتے ہو مجاہید ملت نے کیا فرمایا تھا مجاہید ملت تو خود جھوپڑی میں رہے لیکن کہا بیکل صاحب آپ کے لئے جھوپڑی نہیں ہے آپ کے لئے میری حویلی خالی پڑی ہے ایک شاعر رہا ہے کہاں بولو حویلی میں ایک اللہ والا جھوپڑی میں ہے لیکن جب صبح اٹھا انہوں نے مجاہید ملت کے مجاہید ملت کی اس کٹھیا کا تیدار کیا اور جب ان کی نظر ادھر ادھر ہونے لگے اچانک نظر کہاں ٹک گئی تھے کہ مجاہید ملت کے سنبل کے پیڑ پر ان کی نظر پھیر گئی دل میں خیال آیا کہ کاش روئی مل جاتا تو دو آرامدے تکیے بھی بن جاتے حضرات انہوں نے کسی کو بولا نہیں تھا مجاہید ملت کے کسی غلام کو نہیں بولا تھا اور نہ ہی مجاہید ملت کے کسی غلام کو نہیں بولا تھا ریلوے اسٹیشن پر پہنچے اور جب انہیں ٹرین میں بٹھایا جا رہا تھا تو مجاہید ملت کے دو تکیے گاڑی کے ڈکے میں ڈال دیا اور کہاں جاؤ جب بے کلوت شاہی ٹرین میں آ جائے تو میری جانی سے تفہ میں دو تکیے پیش کر دینا میں پوچھنا چاہتا ہوں اوہ بے کلوت شاہی آپ نے تو دل میں خیال کیا تھا لیکن مجاہید ملت کیسے سمجھ گئے تو ایک جوابوں کا بے کلوت شاہی کا یاد رکھنا جنگ نبی کا سچا غلام ہو جاتا ہے مصطفیٰ کی پوری بادشاہ اس کی نظروں میں غوا کرتی ہے پوری حکومت اس کی نظروں میں غوا کرتی ہے ہجارہ وہ تو بے کلوت شاہی تھے کہ جب مجاہید ملت کی توجہ ان کے طرف تھے وہ تکیہ کا سوچ رہے تھے اگر ان کی جگہ میں ہوتا قسم خدا کے میں تکیہ نہیں مانتا بلکہ میں تو سن یہ کہتا کہ کاش مجاہید ملت کا قرم ہو جائے مجھے جنگت مل جائے تو میرا دعویٰ ہے نکائے مجاہید ملت پر جاتی تو جنگت مل جائے نارے تکبیر نارے رسالت دربارے مجاہید ملت اور میرے بزرگوار دوستو ہو سکتا ہے کوئی میرا دامن پکڑ لے اور کہے کہ مولانا فریے جنگت کوئی چھوٹی موٹی چیز نہیں ہے کوئی کھلونا نہیں ہے کہ مجاہید ملت کی چاکھٹیں مل جائے سنو میں کہتا ہو جو اللہ کا ہو جاتا ہے جو مصطفہ کا ہو جاتا ہے جنگت اس کے لیے کوئی بہت بڑی دولت نہیں ہے آؤ تاریخ اٹھا کر دیکھ لاؤ سمندر کے تھار پر بیٹھا ہوا وہ مستار جسے دنیا پہلومتانہ کے نام سے یاد کرتی ہے کیا بنا رہے تھے چھوٹے چھوٹے گھری تو بنا رہے تھے صوبے دینا پوچھا بابا کیا بنا رہے ہو کیا کہا کہ جنت بنا رہا ہو کہ جنت بنا رہے ہو کہاں بنا رہا کہاں پیچھتے بھی ہو کہاں میرا بیپار ہی جنت کا ہے میرا کروار ہی جنت کا ہے میں جنت کی بزنشکتہ ہو میں جنت بناتا بھی ہو میں جنت پیچتا بھی ہو اور تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جب ان کے شاہور خلیبہ حارون نے انکار کیا اور خواب کی دنیا میں گئے تو کیا دیکھا میدان قیامت بابا ہے اور جنتی جنت میں یہ بھی انکر گئے تو ہر مکان پہ سائن پوڑ لگا ہے یہ پڑھتے پڑھتے تھاکا ہے کسی پہ لکھا ہے یہ مکان عبدالگفار کا یہ مکان عبدالسکتار کا یہ مکان عبدالرحیم کا یہ مکان عبدالکریم کا لیکن کسی مکان پہ نہ دیکھا کہ حارون رشید لکھا ہو جب نگاہ تھک جاتی ہے تو کیا دیکھا ایک سائن پوڑ لگا ہے یہ مکان زویدہ بی بی کا فوراں قدم رکھے اندر تو کہا کہ ہڑ جائیے بہار جائیے یہ مکان زویدہ بی بی کا ہے کہاں میں شہرہو کہاں یہ دنیا نہیں ہے اقبہ ہے یہ جنت ہے جنت ہے یہ آپ کا گھر نہیں ہے یہ آپ کی دنیا نہیں ہے یہاں آپ کی حکومت نہیں ہے یہاں آپ کی سلطنت نہیں ہے جائیے جس کا مکان ہے وہی اندر جا سکتی ہے نیند کیا کھول گئی کہاں زویدہ اٹھو کہاں کیا بات ہے کہاں جنت کہاں سے خریدی کہاں اس بابا سے اب تاریخ اٹھا کر دیکھ لو جب آئے تھے وہاں اور کہاں بابا قیمت کتنی ہے تو کہاں تاں تیری پوری بادشاہت میری ایک جنت کی قیمت ہے کہاں بابا ارے کل ایک دینار میں بیچنے والا بابا آج پوری ہو بھومہ کہاں کل ایک دینار میں خریدنے والے وہ زویدہ بی بی تھی جو پندے کے قریدی تھی اور آج دیکھ کر خریدنے والا خلیبارو نشید ہے اس لیے کل قیمت کم تھی آج قیمت زیادہ ہے حضرات یہ اللہ والوں کی شان ہوا کرتی ہے وہ جب چاہے جسے چاہے ایک پل میں چاہے تو کسی پادشاہ کو فقیر بنا دے اور ایک پل میں چاہے تو کسی فقیر کو پادشاہ بنا دے حضرات یہ ان کے غلاموں کی شان ہے اگر ہم ان کے غلام تو نہیں بن سکتے لیکن غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام بھی بن جائے قسم خدا کی پوری دنیا مل کر نبی کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہے لیکن ہاں لیکن غلامی کا صرف دعویٰ کرنے سے نہیں ہوگا ان کو فالو کرنا پڑی گا ان کی پسند کو پسند کرنا پڑی گا انہیں نماز پسند ہے تو ہمیں نماز پسند ہو نی چاہیے ان کو روزہ پسند ہے ہمیں روزہ پسند ہونا چاہیے ان کو زکاة دینا پسند ہے ہمیں زکاة دینا پسند ہونا چاہیے ان کو خانہ کعبہ کا حج پسند ہے ہمیں خانہ کعبہ کا حج نزد کرنا ہوگا ان کو ماں باپ کی خدمت پسند ہے ہمیں ماں باپ کی خدمت پسند کرنی ہوگی وہ شراب سے نفرت کرتے تھے ہمیں شراب سے نفرت کرنا پڑے گا وہ قیرم سے نفرت کرتے تھے ہمیں اس سے نفرت کرنا پڑے گا انہیں تاز سے ایلرجی تھے ہمیں تاز سے ایلرجی دکھانا پڑے گا انہیں زنہ سے نفرت تھے ہمیں سینہ سے نفرت کا اضحار کرنا پڑے گا انہیں برائیوں سے نفرت تھے اور انہیں اللہ اور رسول کے فرمان سے محبت ہے ہمیں بھی اللہ اور رسول کے فرمان سے محبت کرنی ہوگی اگر ایسا کر لیتے ہیں تو قسم خدا کے قرآن تو اس آیت پر ہمارا عمل ہو جائے گا لا تہنو ولا تہزنو وانتم الاعلونہ انہنتم مومنین تمہیں کامیاب ہوگے تمہیں کامرہ ہوگے کامیابی کا تاج دوہرے سر چڑے گا فتح مندی کا سہرہ تمہیں پہنایا جائے گا کونین کو نالین بنا کر تمہارے قدموں پر ڈال دیا جائے گا